موسیقی اسلام علیکم بیورز میں ہوں خاور پروپرٹیز سے خاور ایوب اور آج آپ سے ہم مقاتب ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے انفرمیٹیو کے ساتھ جس کے اندر ہم آپ کو مارکیٹ کی کرن سیچویشن بتائیں گے اور ساتھ ساتھ مارکیٹ میں سیچویشن جیسے ہم نے ایک نئے ٹرنٹ شروع کی ہے کہ ہم کوششن ان آنسر کا سیشن بھی لگاتے ہیں تو بیورز کافی کوششن ہمارے کلائنٹس کے اور ہمارے دوستوں کے مجھے پرسنل ٹیکس بھی آئے ہیں اپنے کلائنٹس کے اور ساتھ ساتھ کافی لوگ ہم سے رابطے میں رہتے ہیں پراپٹی کی کنسلٹنسی کے اعتبار سے کہ کہاں خواہر سب انویسٹمنٹ کریں تو پہلا کوششن جو ہمارے دوست کا تھا وہ مسٹر فاہد کا اسٹریلیا سے تھا کہ ملتان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور ملتان یا بھاولپور میں انویسٹمنٹ کی جائے تو میں اس موقع کے اوپر یہ سمجھتا ہوں جو کرنٹ سیچویشن ہے کہ ملتان اس وقت اس کی گروت بہتر ہے ملتان کے اعتبار اپرچونٹیز زیادہ ہیں بڑا پروجیکٹ ہے اس کا میپ بہت خوبصورت ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی ایچ اے لاہور میں بھی اتنا خوبصورت میپ نہیں ہے جتنا میپ آپ کا خوبصورت ویل ڈیزائنڈ اسٹیٹکلی ڈیزائنڈ بڑے روڈز لائک بحریہ لائک ڈی ایچ اے کے جو ایک لیٹسٹ میپنگ کی ہوئی ہے میں تو it was very impressive یقین کریں تو یہ بہت اچھا ہے کہ وہ میپ کے مطابقی جب ڈیولپٹ ہوگی کہلونی وہ فیز بنے گا تو وہ بڑا زبدست ہو جائے گا تو میں تو ریکومنڈ کروں گا ڈی اے سے ملتان میں بے شک آپ کا بجٹ چالیس لاکھ ہے پچاس لاکھ ہے وہ آپ ملتان میں ہی خریدیں بھاولپور بھی اچھا ہے بھاولپور ڈی اے چے کا ٹائٹل ہے لیکن سلو رہے گا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھاولپور ہمیشہ سے شروع سے اور آخر تک یہ ڈیپنڈنٹ رہے گا ملتان کی اوپر جیسے ریسنٹ بھی دیکھا کہ ملتان اوپر گیا تو بھاولپور کے اندر بھی پریسیز بہتر ہو گئی اسی طریقے سے آپ ملتان ملیں بھاولپور ملیں جب ملتان بہتر ہوگا بھاولپور بہتر ہو جائے گا لیکن کیونکہ ملتان بڑا ہے کیپیٹل ہے ملتان کے اندر انفرسکچرل اس کی پوزیشن جیوگرافیکلی زیادہ سٹرونگ ہے لاہور کے نزدیک ہے مین موٹر وی کا اس کو ایڈوانٹیج حاصل ہے اس لیے ملتان زیادہ بہتر ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو کوشن کا واضح طور پر جامعہ ایک جواب مل گیا ہوگا تو دوسرا ہمارا ایک اور کوشن تھا کہ اس کے اندر جنیت صاحب نے ہم سے پوچھا ڈی ایچ اکوئٹا کے بارے میں اور ڈی ایچ اکوئٹا میں لاس ویڈیو ہم نے بنائی تھی تو کافی دوستوں نے تنقید بھی کی تھی کہ شاید آپ ڈی ایچ اکوئٹا کے مخالف ہیں نہیں میں اس کو بتاتا جاؤں کہ ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں ہمیں آپ کہیں گے کہ ہمیں گوادر میں پلوڈ لے دیں تو ہم آپ کو گوادر میں بھی لے دیں گے ایک ہر بلوگر کے ہر پراپٹی آفس کے کنسلٹنٹ کے ایک اپنے ویوز ہوتے ہیں ویورز جو وہ بیان کرتا ہے ترہن ترہن کی ڈیفرنٹ ویڈیوز بھی بناتے ہیں تاکہ آپ لوگ بور بھی نہ ہوں آپ کے کوئشنز آنسر لائٹر موڈ پہ بھی آپ کو پتا چل جائیں تو ڈی ایچ اکوئٹا ایک بڑا زبدست میسیو رسپیکٹ فولی بہت اچھا پروجیکٹ ہے میں لوگوں کو کیا سجیس کروں میری اپنی انویسمنٹ بھی کوئٹا کے اندر ہے کوئٹا ہم خود دو چار سال میں کوئٹا رہ کے بھی آیا ہوں کوئٹا کی پراپٹیز ڈی ایچ اکوئٹا جہاں پہ بنا ہے اس کے آس پاس بڑی ایکسپنسیو ہیں میں تو ہمیشہ ڈی ایچ اکوئٹا سے بھی ڈی ایچ اکوئٹا کو اوپر ریٹ کرتا ہوں کہ جب اس کو تھوڑا سا پریکٹیکلی یہ وجود میں آئے گا نظروں کے سامنے آئے گا تو سال دو سال کے بعد اس نے بھی پکڑائی نہیں دینا اور یہ کافی اوپر ہٹ ہو جائے گا تو ڈی ایچ اکوئٹا کا فیوچر بہت ہے لیکن جس طریقے سے ایک کلچر لاہور کے اندر اور دوسرے شہروں میں ڈی ایچ اکوئٹا کا قائم ہو گیا تھا عام یوزر ایفیکٹ ہو رہا تھا ایک گیمبلنگ کی طرح ریٹ اوپر لے جائے کرتے تھے ڈیلیبریٹی لیٹ نیچے آئے جائے کرتا تو اس کے اندر پیس کون رہا تھا وہ ایک عام کسٹومر رہا تھا وہ ویورز آپ ہمارے دیکھنے والے ہیں آپ اگر ہم آپ کو صحیح خبر نہیں پہنچائیں گے انفرمیشن نہیں دیں گے گائیڈنس نہیں دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان ویڈیوز کا ہمارا کام صرف پلوٹس بیچنا نہیں ہے وہ تو الحمدللہ پچھلے دس بارہ سال سے بیچ رہے ہیں لیکن آپ کو ٹھیک ٹھاک اچھے طریقے سے رائٹ انفرمیشن بھی تو دینی ہے تو اس لیے یہ ویڈیوز منائی جاتی ہیں تو جس کی وجہ سے میں آپ کو اسی لیے راج ٹائم بھی اور اس ویڈیو کے اندر بھی مقصد یہی ہے کہ ڈی ایچ ایک کوئیٹا بہت اچھا ہے لیکن اس کو دیکھیں اس کے اندر جلدی مت کریں جنہوں نے خرید لیا وہ جلدی بیچیں مت ریٹ پر نیچے چلا جائے وہ برداشت کریں وہ ٹائم رہیں اس کو لمبا کھیلیں کم سے کم سال دو سال تو کھیلیں اس کو پھر ایک نتیجے پہ آئیں کہ یہ ہم اس میں فیل ہو گئے ہیں یا ہم پاس ہو گئے ہیں اور جنہوں نے ابھی خریدنا ہے تو وہ رائٹ ٹائم دیکھیں کہ اب میرے پاس پیسے ہیں اب موقع ہے ریٹ اوپر جا رہا ہے تو مجھے لے لینا چاہیے یا ریٹ اوپر نیچے نہیں ہو رہا جیسے آج کل ففٹی تری ففٹی فور کہ آس پاس ریٹ سٹیبل ہے تو آپ خرید لیں تو اس قسم کی سیچویشنز آپ نے خود بنانی ہے اپنے لیے تو ہمارے کچھ دوستوں نے دی ایچے گوجناوالا کے بارے میں بھی پوچھا ہے دی ایچے گوجناوالا بھی بہت اچھا ہے دی ایچے گوجناوالا کی جوگرافکلی میں ہمیشہ کہتا ہوں لوکیشن بہت اچھی ہے بھی ریسنٹی دی ایچے نے وہاں پہ کچھ ویلاز اور ہاؤسز بھی بنائے ہیں کنسٹرکٹ کیے ہیں تین سالے پلان کی اوپر اس کی اوپر کچھ اون چل رہا ہے اس کی اوپر کچھ پرائسز گین چل رہا ہے تو وہ بھی اچھی چیز ہے اس کے اندر بھی آپ اپنا انٹریسٹ دیکھیں جلد بیلٹنگ کا بھی رومرز ہیں بلکل ہیں رومرز وہ ٹھیک ہیں رومرز ایسے نہیں نکلتے یہ انفرمیشنز کے بیس کی اوپر ہی نکلتے ہیں رومرز تو دی ایچے گوجناوالا کے اندر بھی جلد آپ کو تیزی نظر آئے گی انشاءاللہ تو ویورز ڈی ایچے ایک سیف اوورال کمیونٹی کا نام ہے اوورال سیف انویسمنٹ کا نام ہے تو جیسے ہی آپ اس کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر کسی ڈر کسی فیر کسی لینڈ گرابنگ کوئی فروڈل ایکٹیوٹی کوئی اس قسم کی ایکٹیوٹیز کا در اندیشہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے سارے جتنے دوست ہیں ریل سٹیٹ والے یہ سارے آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے آپ کی خدمت کے لیے آپ کو پلوٹس لے کے دینے کے لیے اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور رائٹ نائم پر ان کو بیش دینے کے لیے تو سٹے کنیکٹڈ اپنا اعتبار ہمارے اوپر بنائی رکھیں اور دو انویسٹ انڈ ڈی ایچے ہمارا نیچے نمبر بھی آپ کو آ رہا ہوگا دو وزیٹ اس ایز ویل ایڈ خاور پروپرٹیز ویل ایڈ خاور پروپرٹیز تو انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی تینکیو ویری مچ